موسیقی ہاں میں تجھے اور تیری ماں کو جس سے تو پیدا ہوا غیر ملک میں جو تمہاری ذات بوم نہیں ہے خانک توں گا اور تم وہیں مرو گے جس ملک میں وہ واپس آنا چاہتے ہیں ہرگس لوٹ کرنا آئیں گے کیا یہ شخص کونیا ناچیز ٹوٹا برطن ہے یا ایسا برطن جسے کوئی نہیں پوچھتا وہ اور اس کی اولاد کیوں نکال دئیے گئے اور ایسے ملک میں جلاوطن کیے گئے جسے وہ نہیں جانتے اے زمین 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 خداون کا کلام سن خداون یوں فرماتا ہے کہ اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اقبال مندی کا مو نہ دیکھے گا کیونکہ اس کی اولاد میں سے کبھی کوئی ایسا اقبال مند نہ ہوگا کہ دعوت کے تخت پر بیٹھے اور یہودہ پر سلطنت کرے یرمیا تئیس باب خداون فرماتا ہے ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراغا کی بیڑوں کو پھیڑوں کو خلا کو پرانگدہ کرتے ہیں اس لئے خداون اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلے کو پرانگدہ کیا اور ان کو خانک کر نکال دیا اور نیگبانی نہیں کی دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا خداون فرماتا ہے فرمے ان کو جو میرے گلے سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں ہیں میں نے ان کو خانک دیا تھا جمع کر لوں گا اور ان کو پھر ان کے گلہ خانوں میں لاؤں گا اور وہ پھیلیں گے اور بڑھیں گے اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے اور وہ پھر نہ ڈریں گے نہ گھبرائیں گے نہ گم ہوں گے خداون فرماتا ہے دیکھو دن آتے ہیں خداون فرماتا ہے کہ میں دعوت کے لئے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں ایک بالمندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی اس کے ایام میں یہودہ نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداون ہماری صداقت اسی لئے دیکھو دن آتے ہیں خداون فرماتا ہے کہ وہ پھر نہ کہیں گے کہ زندہ خداون کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لیا بلکہ زندہ خداون کی قسم جو اسرائیل کے کھرانے کی اولاد کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں میں نے ان کو خانک دیا تھا نکال لیا اور وہ اپنے ملک میں بسیں گے نبیوں کی بابت میرا دل میرے اندر ٹوٹ گیا میری سب ہڈیاں تھر تھر آتی ہیں خداون اور اس کے پاک کلام کے سبب سے میں متوالہ سا ہوں اور اس شخص کی مانت جو میں سے مغلوب ہو یقیناً زمین بدکاروں سے پر ہے لانت کے سبب سے زمین ماتم کرتی ہے میدان کی چرگاہیں سوک گئیں میدان کی چرگاہیں سوک گئیں کیونکہ ان کی روش بری اور ان کا زور نہ حق ہے کہ نبی اور کاہن دونوں نا پاک ہیں ہاں میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی خداون فرماتا ہے اس لئے ان کی راہ ان کے حق میں ایسی ہوگی جیسے تاریخی میں فسلنی جگہ وہ اس میں رگے دے جائیں گے اور وہاں کھریں گے کیونکہ خداون فرماتا ہے میں ان پر بلا لاؤں گا یعنی ان کی سزا کا سال اور میں نے سامریہ کے نبیوں میں ہماکت دیکھی ہے انہوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور میری قوم اسرائیل کو گمراہ کیا میں نے یروشلم کے نبیوں میں بھی ایک خولناک بات دیکھی وہ زناکار جھوٹ کے پیروح اور بدکاروں کے خامی ہیں یہاں تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا وہ سب میرے نسدیک صدوم کی مانت اور اس کے باز شندے امورہ کی مانت ہیں اسی لئے رب العفواج نبیوں کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو نہ گدھو نہ کھلاؤں گا اور اندریین کا پانی پلاؤں گا کیونکہ یروشلم کے نبیوں ہی سے تمام ملک میں بے دینی پھیلی ہے رب العفواج یوں فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں وہ اپنی دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں نہ کہ خداون کے موں کی باتیں وہ مجھے حقیر جاننے والوں سے کہتے رہتے ہیں خداون نے فرمایا ہے کہ تمہاری سلامتی ہوگی اور ہر ایک سے جو اپنی دل کی سختی پر چلتا ہے کہتے ہیں کہ تجھ پر کوئی بلانہ آئے گی پر ان میں سے کون خداون کی مجلس میں شامل ہوا کہ اس کا کلام سنیں اور سمجھیں کس نے اس کے کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگایا دیکھ خداون کے کہرشدید کا توفان جاری ہوا ہے بلکہ توفان کا بھگولہ شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا خداون کا غضب پھر موقوف نہ ہوگا جب تک اسے انجام تک نہ پہنچائے اور اس کے دل کے ارادے کو پورا نہ کرے تم آنے والے دنوں میں اسے بخوبی معلوم کروگے میں نے ان نبیوں کو نہیں پھیجا پر یہ دوڑتے پھرے میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے خداون فرماتا ہے کیا میں نستیق ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں خداون فرماتا ہے کیا زمین اور آسمان مجھ سے معمود نہیں ہیں خداون فرماتا ہے میں نے سنا جو نبیوں نے کہا جو میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کب تک یہ نبیوں کے دل میں رہے گا کہ جھوٹی نبوت کریں ہاں وہ اپنے دل کی فرعبکاری کے نبی ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے خوابوں سے جو ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی سے بیان کرتا ہے میرے لوگوں کو میرا نام بھولا دیں جس طرح ان کے باپ تادا بال کے سبب سے میرا نام بھول گئے تھے جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتاری سے سنائے کہ ہوں کے بوسے سے کیا نسبت خدا من فرماتا ہے کیا میرا کلام آگ کی مانت نہیں ہے خدا من فرماتا ہے اور ہتھوڑے کی مانت جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے اس لیے دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں خدا من فرماتا ہے جو ایک دوسرے سے میری باتیں چراتے ہیں دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں خدا من فرماتا ہے جو اپنی زبان کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ خدا من فرماتا ہے کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے خدا من فرماتا ہے دیکھ میں ان کا مخالف ہوں جو چھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں اور اپنی چھوٹی باتوں سے اور لا فضنی سے میرے لوگوں کو گھومرا کرتے ہیں لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا نہ حکم دیا اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا خدا من فرماتا ہے اور جب یہ لوگ یا نبی یا کاہن تجھ سے پوچھیں کہ خدا من کی طرف سے بار نبوت کیا ہے تب تو ان سے کہنا کون سا بار نبوت خدا من فرماتا ہے میں تم کو پھینک دوں گا اور نبی اور کاہن اور لوگوں میں سے جو کوئی کہے خدا من کی طرف سے بار نبوت میں اس شخص کو اور اس کے کھرانے کو سزا دوں گا چاہیے کہ ہر ایک اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی سے یوں کہے کہ خدا من نے کیا جواب دیا خدا من نے کیا فرمایا ہے پر خدا من کی طرف سے بار نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو اپنی ہی باتیں اس پر بھار ہوں گی کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا بگاڑ ڈالا ہے تو نبی سے یوں کہنا کہ خدا من نے تجھے کیا جواب دیا اور خدا من نے کیا فرمایا لیکن چونکہ تم کہتے ہو خدا من کی طرف سے بار نبوت اس لیے خدا من یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم کہتے ہو خدا من کی طرف سے بار نبوت اور میں نے تم کو کہلا بھیجا کہ خدا من کی طرف سے بار نبوت نہ کہو اس لیے دیکھو میں تم کو بالکل فراموش کر دوں گا اور تم کو اور اس شہر کو جو میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا اپنی نظر سے دور کر دوں گا اور میں تم کو ہمیشہ کہ ملامت کا نشانہ بناوں گا اور ابدی حجالت تم پر لاؤں گا جو کبھی فراموش نہ ہوگی یرمیہ چوبیس باب جب شاہ باب النبو قدر شاہ یہودہ یکونیا بین یہو یکیم کو اور یہودہ کے عمرہ کو کاریکروں اور لوہاروں سمیت یرشیلم سے اسیر کر کے بابل کو لے گیا تو خدا من نے مجھ پر نمائع کیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خدا من کی ہیکل کے سامنے انجیر کی دو ٹوکریاں دھری تھیں ایک ٹوکری میں اچھے سے اچھے انجیر تھے ان کی مانت جو پہلے پکتے ہیں اور دوسری ٹوکری میں نہایت خراب انجیر تھے ایسے خراب کے کھانے کے قابل نہ تھے اور خدا من نے مجھ سے فرمایا اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے اور میں نے عرض کی انجیر اچھے انجیر نہایت اچھے اور خراب انجیر بہت خراب ایسے خراب کے کھانے کے قابل نہیں پھر خدا من کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خدا من اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اچھے انجیروں کی مانت میں یہ خودہ کے ان اصیروں پر جن کو میں نے اس مقام سے قصدیوں کے ملک میں بھیجا ہے کرم کی نظر رکھوں گا کیونکہ ان پر میری نظر انعیت ہوگی اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا اور میں ان کو برباد نہیں بلکہ آباد کروں گا میں ان کو لگاؤں گا اور اکھاڑوں گا نہیں اور میں ان کو ایسا دل دوں گا کہ مجھے پہچانے کہ میں خدا من ہوں اور وہ میری لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اس لیے کہ وہ پورے دل سے میری طرف پھریں گے پر ان خراب انجیروں کی بابج جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں خدا من یقینا یوں فرماتا ہے کہ اس طرح میں شاہ یہودہ صدقیہ کو اور اس کے عمرہ کو اور یرشلم کے باقی لوگوں کو جو اس ملک میں بچ رہے ہیں اور ملک مصر میں بستے ہیں ترک کر دوں گا ہاں میں ان کو ترک کر دوں گا کہ دنیا کی سب مملکتوں میں تھکے کھاتے پھریں تاں کہ وہ ہر ایک جگہ میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں گا ملامت اور مسل اور لانت اور تان اور لانت کا باعث ہوں اور میں ان میں تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا یہاں تک کہ وہ اس ملک سے جو میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دیا نیست ہو جائیں گے یرمیاں بچیس باب وہ کلام جو شاہِ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں جو شاہِ باب النبو قدزر کا پہلا برس تھا یہودہ کے سب لوگوں کی بابت یرمیاں پر نازل ہوا جو یرمیاں نبی نے یہودہ کے سب لوگوں اور یرشیلم کے سب باشندوں کو سنایا اور کہا کہ شاہِ یہودہ یوسیہ بن عمون کے تیرہویں برس سے آج تک یہ تئیس برس خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا اور میں تم کو سناتا اور بروقت جتاتا رہا پر تم نے نہ سنا اور خداون نے اپنے سب خدمت گزار نبیوں کو تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اس نے ان کو بروقت بھیجا پر تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا انہوں نے کہا کہ تم سب اپنی اپنی بری راہ سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ اور اس ملک میں جو خداون نے تم کو اور تمہارے بابتادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لئے دیا ہے بسو اور غیر معبودوں کی بیر بھی نہ کرو کہ ان کی عبادت تو پرستش کرو اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غزبناک نہ کرو اور میں تم کو کچھ سر نہ پہنچاؤں گا پر خداون فرماتا ہے تم نے میری نہ سنی تاکہ اپنے ہاتھوں کے کاموں سے اپنے زیان کے لئے مجھے غزبناک کرو اس لئے رب الافواجیوں فرماتا ہے کہ جنگ کہ تم نے میری بات نہ سنی دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے حدمت گزار شاہ بابل نبو قضر کو بلا بھیجوں گا خداون فرماتا ہے اور میں ان کو اس ملک اور اس کے باشندوں پر اور ان سب قوموں پر جو آس پاس ہیں چڑھا لاؤں گا اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دوں گا اور ان کو خیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا اور ہمیشہ کے لئے ویران کروں گا بلکہ میں ان میں سے خوشی و شادمانی کی آواز دلہے اور دولن کی آواز چکی کی آواز اور آواز و چراخ کی روشنی موقع کر دوں گا اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہوگی اور یہ قوم ستر برس تک شاہ بابل کی گلامی کریں گی خدا مند فرماتا ہے جب ستر برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور قصدیوں کے ملک کو ان کی بد کرداری کے سبب سے سزا دوں گا میں اسے ایسا اجار دوں گا میں اسے ایسا اجار دوں گا کہ ہمیشہ تک بیران رہے اور میں اس ملک میں اس ملک پر اپنی سب باتیں جو میں نے اس کی بابت کہیں یعنی وہ سب جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو یرمیہ نے نبوت کر کہ سب قوموں کو کہے سنائیں پوری کروں گا کہ ان سے ہاں ان ہی سے بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ گلام کسی خدمت لیں گے تب میں ان کے عمال کے مطابق اور ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان کو بدلہ دوں گا چونکہ خدا اسرائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غزب کی میں کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلاہ کہ وہ پیئیں اور لڑک کھڑائیں اور اس تلوار کے سبب سے جو میں ان کے درمیان چلاؤں گا بے خواس ہوں اس لیے میں نے خداون کے خات سے وہ پیالہ لیا اور ان سب قوموں کو جن کے پاس خداون نے مجھے بھیجتا تھا پلایا یعنی یرشلم اور یہودہ کے شہروں کو اور اس کے بادشاہوں اور عمرہ کو تاں کہ وہ برباد ہوں اور حیرانی اور سسکار اور لانت کا باعث ڈھہرے جیسے اب ہیں شاہِ مصر فرہون کو اور اس کے ملازموں اور اس کے عمرہ اور اس کے سب لوگوں کو اور سب ملے جلے لوگوں اور عوض کی زمین کے سب بادشاہوں اور فلسطیوں کی سرزمین کے سب بادشاہوں اور اسکلون اور غزہ اور اکرون اور اشدود کے باقی لوگوں کو عدوم اور معاب اور بنی امون کو اور سور کے سب بادشاہوں اور سیدہ کے سب بادشاہوں اور سمندر پار کے بحری ممالک کے بادشاہوں کو دادان اور تیما اور بوس اور ان سب کا جو کا جو کا وہ دوم داڑی رکھتے ہیں اور عرب کے سب بادشاہوں اور ان ملے جلے لوگوں کے سب بادشاہوں کو جو بیابان میں بستے ہیں اور زمری کے سب بادشاہوں اور علام کے سب بادشاہوں اور مادی کے سب بادشاہوں کو اور شمال کے سب بادشاہوں کو جو نسدیک اور جو دور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور دنیا کی سب سلطنتوں کو جو ربی زمین پر ہیں اور ان کے سب اور ان کے بعد شیشک کا بادشاہ پیے گا اور تو ان سے کہے گا کہ اسرائیل کا خدا رب العفواج یوں فرماتا ہے کہ تم پیو اور مست ہو اور کے کرو اور گھر پڑو اور پھر نہ اٹھو اس تلوار کے سب سے جو میں تمہارے درمیان بھیجوں گا اور یوں ہوگا کہ اگر وہ پینے کو تیرے ہاتھ سے پیالہ لینے سے نکار کریں تو ان سے کہنا کہ رب العفواج یوں فرماتا ہے کہ یقیناً تم کو پینا ہوگا کیونکہ دیکھ میں اس شہر پر جو میرے نام سے کہلاتا ہے آفت لانا شروع کرتا ہوں اور کیا تم صاحب پہ سزا چھوٹ جاؤ گے تم بے سزا نہ چھوٹو گے کیونکہ میں زمین کے سب باشندوں پر تلوار کو طلب کرتا ہوں رب العفواج فرماتا ہے اس لئے تو یہ سب باتیں ان کے خلاف نبوت سے بیان کر اور ان سے کہہ دے کہ خدا مند بلندی پر سے گھرجے گا اور اپنے مقدس مکام سے للکارے گا وہ بڑے زور شور سے اپنی چراغاہوں پر گھرجے گا انگور لتارنے والوں کی مانت وہ زمین کے سب باشندوں کو للکارے گا اے وغا زمین کی سرخدوں تک پہنچا ہے کیونکہ خدا مند قوموں سے جھگڑے گا وہ تمام بشر کو عدالت میں لائے گا وہ شریروں کو تلوار کے حوالے کرے گا خدا مند فرماتا ہے رب الافواجیوں پرماتا ہے کہ دیکھ قوم سے قوم تک بلا نازل ہوگی اور زمین کی سرخدوں سے ایک سخت توفان پر پا ہوگا اور خدا مند کے مقتول اس روز زمین کے ایک بڑے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑے ہوں گے ان پر کوئی نوخہ نہ کرے گا نہ وہ جمع کیے جائیں گے نہ دفن ہوں گے وہ خاند کی طرح روی زمین پر پڑے رہیں گے اے چرواہو کو بچ نکلنے کی چرواہوں کے نالے کی آواز اور گلہ کے سرداروں کا نوخہ ہے کیونکہ خدا مند نے ان کی چرگاہ کو برباد کیا ہے اور سلامتی کی پھیڑ خانے خدا مند کے کہر شدید سے برباد ہو گئے وہ جوان شیر کی طرح اپنی کمینگاہ سے نکلا ہے یقیناً ستم کر کے ظلم سے اور اس کے کہر کی شدت سے ان کا ملک بیران ہو گیا چاہے یہودہ یہو یقیم بن یوسیق کی بادشاہی کے شروع میں یہ کلام خدا مند کی طرف سے نازل ہوا کہ خدا مند یوں فرماتا ہے کہ تُو خدا مند کے گھر کے سہن میں کھڑا ہو اور یہودہ کے سب شہروں کے لوگوں سے جو خدا مند کے گھر میں سجدہ کرنے کو آتے ہیں وہ سب باتیں جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ ان سے کہے کہے دے ایک لرس بھی کم نہ کر شاید وہ شنوا ہوں اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور میں بھی اس عذاب کو جو ان کی بد آمالی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں اور تُو ان سے کہنا خدا مند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنوگے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو اور میری خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا میں نے ان کو بروقت بھیجا بر تم نے نہ سنا تو میں اس خر کو سیلہ کی مانت کر ڈالوں گا اور اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے نستیق لانت کا باعث ٹھہراؤں گا چنانچہ کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے یرمیہ کو خدا مند کے گھر میں یہ باتیں کہتے سنا اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ وہ سب باتیں کہے چکا جو خدا مند نے اس سے حکم دیا تھا کہ سب لوگوں سے کہے تو کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو یقیناً قتل کیا جائے گا تو نے کیوں خدا مند کا نام لے کر نبوت کی اور کہا کہ یہ گھر سیلہ کی مانت ہوگا اور یہ شہر ویران اور غیر آباد ہوگا اور سب لوگ خدا مند کے گھر میں یرمیہ کے پاس جمع ہوئے اور یہودہ کے عمرہ یہ باتیں سن کر بادشاہ کے گھر سے خدا مند کے گھر میں آئے اور خدا مند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر بیٹھے اور کاہنوں اور نبیوں نے عمرہ سے اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے کیونکہ اس نے اس شہر کے خلاف نبوت کی ہے جیسا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا تب یرمیہ نے سب عمرہ اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا مند نے مجھے بھیجا کہ اس خر اور اس شہر کے خلاف وہ سب باتیں جو تم نے سنی ہیں نبوت سے کہوں اس لئے اب تم اپنی روش اور اپنے عمال کو درست کرو اور خدا مند اپنے خدا کی آواز کے شنوا ہو تاں کہ خدا مند اس عذاب سے جس کا تمہارے خلاف اعلان کیا ہے باز رہے اور دیکھو میں تو تمہارے کابو میں ہوں جو کچھ تمہاری نظر میں خوب و راست ہو مجھ سے کرو پر یقین جانو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو بے گناہ کا خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤ گے کیونکہ در حقیقت خدا مند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہارے کانوں میں یہ سب باتیں کہوں تب عمرہ اور سب لوگوں نے کاہنوں اور نبیوں سے کہا کہ یہ شخص واجب القتل نہیں کیونکہ اس نے خدا مند ہمارے خدا کے نام سے ہم سے کلام کیا تب ملک کے چند بزرگ اٹھے اور کل جماعت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یرمیہ مرشدی نے شاہ یہوہ حسکیہ کے ایام میں نبوت کی اور یہوہدہ کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا کہ رب العفواج یوں فرماتا ہے کہ سیون کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یرشلم کھندر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگوں کی مانت ہوگا کیا شاہ یہوہدہ حسکیہ اور تمام یہوہدہ نے اس کو قتل کیا کیا وہ خداون سے نہ ڈرہ اور خداون سے منجات نہ کی اور خداون نے اس عذاب کو جس کا ان کے حلاف اعلان کیا تھا باز نہ رکھا پس یوں ہم اپنی جانوں پر بڑی آفت لائیں گے پھر ایک اور شخص نے خداون کے نام سے نبوت کی یعنی اوریا بن سمیہ نے جو کریت یاریم کا تھا اس نے شہر اور ملک کے حلاف یرمیہ کی سب باتوں کے مطابق نبوت کی اور جب یہوہدہ کیم بادشاہ اور اس کے سب جنگی مردوں اور عمرہ نے اس کی باتیں سنی تو بادشاہ نے اسے قتل کرنا چاہا لیکن اوریا یہ سن کر ڈرہ اور مصر کو بھاگ گیا اور یہو یقیم بادشاہ نے چند آدمیوں یعنی الناتن بن اکبور اور اس کے ساتھ سب اور اس کے ساتھ کچھ اور آدمیوں کو مصر میں بھیجا اور وہ اوریا کو مصر سے نکال لائے اور اسے یہو یقیم بادشاہ کے پاس پہنچ جایا اور اس نے اس کو تلوار سے قتل کیا اور اس کی لاش کو عوام کے قبرستان میں پھنکوا دیا پر اخی کام بن صافن یرمیہ کا دستگیر تھا تاکہ وہ قتل ہونے کے لیے لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے یرمیہ ستائیس باب شاہِ یہودہ صدقیہ بن یوسیہ کی سلطنت کے شروع میں خداون کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداون نے مجھے یوں فرمایا کہ بندن اور جوے بنا کر اپنی گردن پر ڈال اور ان کو شاہِ ادوم شاہِ مواب شاہِ بنی امون شاہِ سور اور شاہِ سیدہ کے پاس ان کاسدوں کے ہاتھ پھیج جو یہ روشلہ میں شاہِ یہودہ صدقیہ کے پاس آئے ہیں اور تو ان کو ان کے آقاوں کے واسطے تاقید کر کر کہ رب العفواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنے آقاوں سے یوں کہنا کہ میں نے زمین کو اور انسان اور حیوان کو جو روی زمین پر ہیں اپنی بڑی قدرت اور بلند بازو سے پیدا کیا اور ان کو جسے میں نے مناسب جانا بخشا اور اب میں نے یہ سب مملکتیں اپنے خدمت گزار شاہِ باب النبو کر نظر کے قبضے میں کر دی ہیں اور میدان کے جانورے بھی اسے دیئے کہ اس کے کام آئیں اور سب قومیں اس کی اور اس کے بیٹے اور اس کے بوتے کی حدمت کریں گی جب تک کہ اس کی مملکت کا وقت نہ آئے تب بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس سے حدمت کروائیں گے اور خدا من فرماتا ہے جو قوم اور جو سلطنت اس کی یعنی شاہِ باب النبو کر نظر کی خدمت نہ کریں گی اور اپنی گردن شاہ بابل کے جوے تلے نہ چھکائیں گی اس قوم کو میں تلوار اور کال اور وبا سے سزا دوں گا یہاں تک کہ میں اس کے خات سے ان کو نابود کر ڈالوں گا بس تم اپنے نبیوں اور قیب دانوں اور خوابینوں اور شگونیوں اور جادوکروں کی نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہِ بابل کی خدمت گزاری نہ کرو گے کیونکہ وہ تم سے چھوٹی نبوت کرتے ہیں تاں کہ تم کو تمہارے ملک سے آوارہ کریں اور میں تم کو حارج کر دوں اور تم ہلاک ہو جاؤ پر جو قوم اپنی گردن شاہ بابل کے جوے تلے رکھ دے گی اور اس کی حدمت کرے گی اس کو میں اس کی مملکت میں رہنے دوں گا خداوند فرماتا ہے اور وہ اس میں کھیتی کریں گی اور اس میں بسیں گی اور ان سب باتوں کے مطابق میں نے شاہِ یہودہ صدقیہ سے کلام کیا اور کہا کہ اپنی گردن شاہِ بابل کے جوے تلے رکھ کر اس کی قوم کی خدمت کرو اور زندہ رہو تو وہ تیرے لوگ تلوار اور کال اور بابا سے کیوں مروں گے جیسا کہ خداوند نے اس قوم کی بابت فرمایا ہے جو شاہِ بابل کی خدمت نہ کرے گی اور ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہِ بابل کی خدمت نہ کرو گے کیونکہ وہ تم سے چھوٹی نبوت کرتے ہیں کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں نے ان کو نہیں بھیجا پر وہ میرا نام لے کر چھوٹی نبوت کرتے ہیں تا کہ میں تم کو حارج کر دوں اور تم ان نبیوں کے ساتھ جو تم سے نبوت کرتے ہیں ہلاک ہو جاؤ میں نے کاہنوں سے اور ان سب لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو خداوند کے گھر کے ظروف اب تھوڑی ہی دیر میں بابل سے واپس آ جائیں گے کیونکہ وہ تم سے چھوٹی نبوت کرتے ہیں ان کی نہ سنو شاہِ بابل کی حدمت گزاری کرو اور زندہ رہو یہ شہر کیوں ویران ہو پر اگر وہ نبی ہیں اور خداوند کا کلام ان کی امانت میں ہے تو وہ رب الافواج سے شفاعت کریں تا کہ وہ ظروف جو خداوند کے کھر میں اور شاہِ یہودہ کے کھر میں اور یرشلہ میں باقی ہیں بابل کو نہ جائیں کیونکہ ستونوں کی بابت اور بڑے خوز اور گرسیوں اور باقی ظروف کی بابت جو اس شہر میں باقی ہیں رب الافواج یوں فرماتا ہے یعنی جن کو شاہِ باب النبو کا نظر نہیں لے گیا جب وہ یہودہ کے بادشاہ یکونیا بن یعو یقیم کو یرشلہ سے اور یہودہ اور یرشلہ کے سب شرفہ کو عصیر کر کے بابل کو لے گیا ہاں رب الافواج اسرائیل کا خدا ان ظروف کی بابت جو خداوند کے کھر میں اور شاہِ یہودہ کے محل میں اور یرشلہ میں باقی ہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ بابل میں پہنچائے جائیں گے اور اس دن تک کہ میں ان کو یاد فرماؤں وہاں رہیں گے خداوند فرماتا ہے اس وقت میں ان کو اٹھا لاؤں گا اور پھر اس مکان میں رکھ دوں گا یرمیا اٹھائیس باب اور اسی سال شاہِ یہودہ صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں چوتھے برس کے پانچ میں مہینے میں یوں ہوا کہ جبونی عزور کے بیٹے خانینیہ نبی نے خداوند کے کھر میں کاہینوں اور سب لوگوں کے سامنے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا رب العفواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہِ بابل کا جوا توڑ ڈالا ہے دو ہی برس کے اندر میں خداوند کے کھر کے سب ضروف جو شاہِ بابل نبو قد نظر اس مکان سے بابل کو لے گیا اسی مکان میں واپس لاؤں گا شاہِ یہودہ یقونیہ بن یہو یقیم کو اور یہودہ کے سب اسیروں کو جو بابل کو گئے تھے پھر اسی جگہ لاؤں گا خداوند فرماتا ہے کیونکہ میں شاہِ بابل کے جوے کو توڑ ڈالوں گا تب یرمیہ نبی نے کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے جو خداوند کے گھر میں کھڑے تھے ہاننیہ نبی سے کہا ہاں یرمیہ نبی نے کہا آمین خداوند ایسا ہی کرے خداوند تیری باتوں کو جو تُو نے نبوت سے کہیں پورا کرے کہ خداوند کے گھر کے ضروف کو اور سب اسیروں کو بابل سے اس مکان میں واپس لائے تو بھی اب یہ بات جو میں تیرے اور سب لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں سن ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانے میں تھے بہت سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے حق میں جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی ہے وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فیل حقیقت خداوند نے اسے بھیجا ہے تب ہننیہ نبی نے یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوہ اتارا اور اسے توڑ ڈالا اور ہننیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس طرح کلام کیا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اسی طرح شاہ باب النبو کا نظر کا جوہ سب قوموں کی گردن پر سے دو ہی برس کے اندر توڑ ڈالوں گا تب یرمیہ نبی نے اپنی راہ لی جب ہننیہ نبی یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوہ توڑ چکا تو خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ جا اور ہننیہ سے کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو نے لکڑی کے جوہوں کو توڑا پر ان کے عوض میں لوہے کے جوہے بنا دئیے کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوہ ڈال دیا ہے تاں کہ وہ شاہ بابل نبوکت نظر کی خدمت کریں بس وہ اس کی خدمت گزاری کریں گی اور میں نے میدان کے جانور بھی اسے دے دئیے ہیں تب یرمیہ نبی نے ہننیہ نبی سے کہا اے ہننیہ اب سن خداوند نے تجھے نہیں بھیجا لیکن تُو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے اس لئے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے روی زمین پر سے خارج کروں گا تُو اسی سال مر جائے گا کیونکہ تُو نے خداوند کے خلاف اتنہ انگیز باتیں کہیں ہیں چنانچہ اسی سال کے ساتھے مہینے ہننیہ نبی مر گیا یرمیہ انتیس باب اب یہ اس خط کی باتیں ہیں جو یرمیہ نبی نے یرشلم سے باقی بزرگوں کو جو اسیر ہو گئے تھے اور کاہنوں اور نبیوں اور ان سب لوگوں کو جن کو نبو قد نظر یرشلم سے اسیر کر کے بابو لے گیا تھا اس کے بعد کے یکونیاں بادشاہ اور اس کی والدہ اور خواجہ سرہ اور یہودہ اور یرشلم کے عمرہ اور کاریکر اور لہار یرشلم سے چلے گئے تھے الحاسہ بن سافن اور جمریہ بن ہلکیا کے ہاتھ جن کو شاہِ یہودہ صدقیہ نے بابول میں شاہِ بابول نبو قد نظر کے پاس بھیجا ارسال کیا اور اس نے کہا ربالعفواج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یرشلم سے اسیر کروا کر بابول بھیجا ہے یوں فرماتا ہے تم گھر بناو اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ بیمیاں کرو تاں کہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں اور اپنے بیٹوں کے لئے بیمیاں لو اور اپنی بیٹیاں شہروں کو دو تاں کہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا کر پھیجا ہے اور اس کے لئے خدا من سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی کیونکہ رب العفواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان ہیں اور تمہارے غیبتان تم کو گمرا نہ کریں اور اپنے خواب بینوں کو جو تمہارے ہی کہنے سے خواب دیکھتے ہیں نہ مانو کیونکہ وہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں میں نے ان کو نہیں بھیجا خدا من فرماتا ہے کیونکہ خدا من یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں ستر برس کزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک کول کو پورا کروں گا کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خدا من فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں تاں کہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کروگے اور میں تمہاری سنوں گا اور تم مجھے ٹھونڈوگے اور پاؤگے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا خدا من فرماتا ہے اور میں تمہاری عصیری کو موقوف کراؤں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں میں نے تم کو خانک دیا ہے جمع کراؤں گا خدا من فرماتا ہے اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا کیونکہ تم نے کہا کہ خدا من نے بابل میں ہمارے لئے نبی برپا کیے اس لئے خدا من اس بادشاہ کی بابل جو دعوت کے تخت پر بیٹھا ہے اور ان سب لوگوں کی بابل جو اس شہر میں بستے ہیں یعنی تمہارے بھائیوں کی بابل جو تمہارے ساتھ اثیر ہو کر نہیں گئے یوں فرماتا ہے رب العفواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان پر تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا اور ان کو خراب انجیروں کی مانت بناوں گا جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں اور میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کا پیچھا کروں گا اور میں ان کو زمین کی سب سلطنتوں کے حوالے کروں گا کہ دھکے کھاتے پھریں اور ستائے جائیں اور سب قوموں کے درمیان جن میں میں نے ان کو ہانک دیا ہے لانت اور خیرت اور سسکار اور ملامت کا باعث ہوں اس لیے کہ انہوں نے میری باتیں نہیں سنی خداون فرماتا ہے جب میں نے اپنے حدمت گزار نبیوں کو ان کے پاس بھیجا ہاں میں نے ان کو بروقت بھیجا پر تم نے نہ سنا خداون فرماتا ہے بس تم اے اسیری کے سب لوگوں جن کو میں نے یوروشلم سے بابل کو بھیجا ہے خداون کا کلام سنو رب الافواج اسرائیل کا خدا اخی اب بن قولیہ کی بابت اور صدیہ بن ماسیہ کی بابت جو میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان کو شاخ بابل نبو قدر نبو قدر ازر کے حوالے کروں گا اور وہ ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرے گا اور یہودہ کے سب عصیر جو بابل میں ہیں ان کی لانتی مثل بنا کر کہا کریں گے کہ خداون تجھے صدقیہ اور آخیب کی مانت کرے جن کو شاخ بابل نے آگ پر کباب کیا کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں ہماکت کی اور اپنے پڑوسیوں کی بیویوں سے زناکاری کی اور میرا نام لے کر جھوٹی باتیں کہیں جن کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا خداون فرماتا ہے میں جانتا ہوں اور گوا ہوں اور نخلامی سمیہ سے کہنا کہ رب العفواج کا خدا یوں فرماتا ہے رب العفواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے اس لئے کہ تُو نے یرشلم کے سب لوگوں کو اور سفنیا بن ماسیہ کاہن اور سب لوگوں کو اپنے نام سے یوں خط لکھ پھیجے کہ خداون نے یہ ہوئیدہ کاہن کی جگہ تجھ کو کاہن مقرر کیا کہ تُو خداون کے کھر کے نازموں میں ہو اور ہر ایک مجنون اور نبوت کے مدھی کو گیت کرے اور کھاٹ میں ڈالے پس تُو نے انتوتی یرمیہ کو یرمیہ کی جو کہتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں گوشمالی کیوں نہیں کی کیونکہ اس نے بابل میں یہ کہلا پھیجا کہ یہ مدت دراز ہے تم کھر بناو اور بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ اور سفنیا کاہن نے یہ حد پڑھ کر یرمیہ نبی کو سنایا تب خداون کے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اسیری کے سب لوگوں کو کہلا پھیج کہ خداون نخلامی سمیہ کی بابتیوں فرماتا ہے اس لیے کہ سمیہ نے تم سے نبوت کی حالانکہ میں نے اسے نہیں بھیجا اور اس نے تم کو چھوٹی امید دلائی اس لیے خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نخلامی سمیہ کو اور اس کی نسل کو سزا دوں گا اس کا کوئی آدمی نہ ہوگا جو ان لوگوں کے درمیان بسے اور وہ اس نیکی کو جو میں اپنے لوگوں سے کروں گا ہرگس نہ دیکھے گا خداون فرماتا ہے کیونکہ اس نے خداون کے خلاف اتنا انگیز باتیں کہیں ہیں یرمیہ تیس باب وہ کلام جو خداون کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ سب باتیں جو میں نے تجھ سے کہیں کتاب میں لکھ کیونکہ دیکھ وہ دن آتے ہیں خداون فرماتا ہے کہ میں اپنی قوم اسرائیل اور یہودہ کی آسیری کو موقوف کراؤں گا خداون فرماتا ہے اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا جو میں نے ان کے باب تادا کو دیا اور وہ اس کے مالک ہوں گے اور وہ باتیں جو خداون نے اسرائیل اور یہودہ کی بابت فرمائی یہ ہیں کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر بڑی کی آواز سنی خوف ہے اور سلامتی نہیں اب پوچھو اور دیکھو کیا کبھی کسی مرد کو دردزے لگا کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچے کی مانت اپنے ہاتھ کمر پر رکھے دیکھتا ہوں اور سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں افسوس وہ دن بڑا ہے اس کی مثال نہیں وہ یاکوب کی مصیبت کا وقت ہے اور وہ اس سے رہائی پائے گا اور اس روز یوں ہوگا رب العفواج فرماتا ہے کہ میں اس کا جوہ تیری گردن پر سے توڑوں گا اور تیرے بندھنوں کو کھول ڈالوں گا اور بیگانے پھر تجھ سے خدمت نہ کرائیں گے پر وہ خداون اپنے خدا کی اور اپنے بادشاہ دعوت کی جسے میں نے ان کے لئے برپا جسے میں ان کے لئے برپا کروں گا حدمت کریں گے اس لئے اے میرے خادم یاکوب حراسہ نہ ہو خداون فرماتا ہے اور اے اسرائیل گھبرا نہ جا کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو اسیری کی سرزمین سے چھڑاؤں گا اور یاکوب واپس آئے گا اور آرام و راحت سے رہے گا اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں خداون فرماتا ہے تاں کہ تجھے بچاؤں اگرچہ میں سب قوموں کو جن میں میں نے تجھے تتر بتر گیا تمام کر ڈالوں گا تو بھی تجھے تمام نہ کروں گا بلکہ تجھے مناسب تنبی کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تیری ہستگی لا علاج اور تیرا زخم سخت دردناک ہے تیرا حمایتی کوئی نہیں جو تیری مرہم پٹی کرے تیرے پاس کوئی شفا بخش دوا نہیں تیرے سب چہنے والے تجھے بھول گئے وہ تیرے طالب نہیں ہیں فیل حقیقت میں نے تجھے دشمن کی مانت خائل کیا اور سنگ دل کی طرح تعدیب کی اس لیے کہ تیری بد کرداری بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے تو اپنی ہستگی کے سبب سے کیوں چلاتی ہے تیرا درد لا علاج ہے اس لیے کہ تیری بد کرداری نہایت پھڑ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے میں نے تجھ سے ایسا کیا تو بھی وہ سب جو تجھے نکلتے ہیں نکلے جائیں گے اور تیرے سب دشمن آسیری میں جائیں گے اور جو تجھے غارت کرتے ہیں خود غارت ہوں گے اور میں ان سب کو جو تجھے لوٹتے ہیں لوٹا دوں گا کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا خدا مند فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا کہ یہ سیون ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا مردودہ رکھا